بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا گھنٹا سے چاول پر گھوکے رکھے ہوئے ہیں اچھے سے بھگ گئے ہیں اور دیکھیں پانی ہمارا بلکل گوائل ہو رہا ہے اور اب ہم ڈالیں گے چاول یہ دیکھیں پہلا ٹیپس ہے یہ چاول میں بھی گھوکے رکھتی ہوں یوں ہیں اٹھا لیں گے اگر ہم رکھیں گے الگ بول میں رکھیں گے دوبارہ اس میں پانی نہ جوڑنے کے لئے جب ہم ڈالتے ہیں تو ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے پھر چاول پکنے سے پہلے ہی ٹھوٹ جاتے ہیں ایسے اٹھایا اور چاول اٹھا کے پہر میں ڈال دیں ہلکے ہاتھ سے اس میں یہی پوائنٹا چاولوں میں کہ ہمیں چاولوں کو زیادہ سے سخت ہاتھ نہیں لگانا آپ اس میں ہم ڈالیں گے لیمن کے سلائسیز ہیں ان سے چاول کا جو کلر ہے وہ اچھے سے کھل کے آتا ہے اور چاول وائٹ ڈیار ہوتا ہے دو لوگ ڈالیں گے چار پانچ اگر ہم چھوٹی الائچی ڈال دیں گے اب یہ پکنا سٹارٹ ہو جائیں گے یہ چاول میں سیلا نہیں لے رہی اکثر لوگ جو ہمیں سیلا بناتے ہیں چاول وہ اس لیے بناتے ہیں انہیں ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے میں کچھی باسمتی بنا رہی ہوں ان کو اگر ہم اچھے طریقے سے بنائیں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں کا دوسرا ہے کہ ہم نے چاول میں چمچ نہیں چلانا بیادہ سے ضرورت ہے چلائیں وہ بھی ہلکے ہاتھ سے آگے آگے میں بناتی جاؤں گی آپ دیکھتے جائیے کہ کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے اب یہ ہم نے فل جو ہے نا ہنٹر پرسنٹ سو پرسنٹ اس کو کھک نہیں کرنا ہم نے ہم نے ایٹی پرسنٹ سے بھی ایٹی سے نہیں سیونٹی فائی پرسنٹ جن کے پچھتر فیصد ہم نے پکانے ہیں اور ہم نے انہیں سٹین کر لینا ان کا پانی نکال دینا ہے آگے کا پرسنٹ سا سا سوتا جائے گا اور آپ دیکھتے جائیے گا پانچ منٹ میں نے ان کو پکایا ہے اب ہم چلا کرتے ہیں اب ہم ان کو چھان لیتے ہیں چاول ہمارے گوائل ہو گئے ہیں خوک ہو گئے ہیں اب ہم چاشنے کے لیے پہن رکھا چلاؤن کے اور ہم اس میں ڈالیں گے دو کب ہمارے چاول ہیں چاول دو کب چینی بھی دو کب ہمارے پاس اور گی ہے آئل نہیں ڈالنا آپ نے بلکل بھی اس کا ٹیسٹ نہیں بنتا اس کا جو زائکہ ہے نا وہ گھی سے بنتا ہے یہ ہاف کب گی ہے اب ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں چار عدد علائقی دانی اب ہم اس میں دو کب چینی ایڈ کریں گے یہ دو کب چاول کے ہمارے بلکل ایک بلکل ایک بلکل ایک بلکل آپ اپنے مقلبی صاحب سے جتنا کھاتے ہیں کب کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم تھوڑا اس کو بھونیں گے یہ جو اس وقت بھوننا ہے نا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے گھی میں چینی کو تھوڑی دیر پوک کرنا اس سے بہت اچھا چاولوں میں سلیور آتا ہے چاولوں کی گھی ہے پانی ڈالیں گے پانی اپنے ضرورت سے ڈالیں آپ ہم نے چینی کو صرف گول جائے گے گول جائے چاشنیں ہمارے دیار ہیں تو اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے وہ جو ہم نے 20% یعنی کہ 20% ہم نے رکھے تھے کچھے باقی بوائل گئے تھے وہ اب گھون گے اگر ہم فل بوائل کر لیں تو پھر اس وقت تو یہ چاول ڈال جائیں گے یہ ہی پوائنٹ ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے جس سے چاول اچھے بنتے ہیں اور جھوٹے بھی نہیں ہیں اور ہم بنا بھی لیتے ہیں باسمتی چاول اب اس کو بھی پھل کسل کے ہاتھ سے صرف اس میں اس کو ہمیں نا الٹ پلٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا چاشنیں میں جانے کے بعد چاول ایٹومیٹکلی سفت ہو جاتا ہے وہ تو ہمیں کیر کرنی ہے لیکن چاول خود بھی اپنی کیر کرتا ہے یہ دیکھیں چاول چاشنیں میں جائے گا خود سے ہار ہو جائے انشاءاللہ یہ جو چپ پکنے کا چپ چپے بنتے ہیں جوڑتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا موسیقی اب ہم اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے مواشر ختم ہوگی پھر ہم اس میں چیزیں دالیں تو اب ہم اس کو دھمپے لگائیں گے تھوڑا گی ڈالیں گے ہم اس میں جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہم تھوڑے سے سوٹے کر لیں گے موسیقی 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 تو اب ہم اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس میں ڈال دیا اور اس کو کھلا دیتا ہے اب ہم کچھ یہ سوڑے اورد سوڑے سوڑے پینک جنر موسیقی 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 خالت اس کے نیچے ہم رکھیں گے دوا آنچ رکھیں گے پہلے تو تھوڑی آئی پہ رکھیں گے میڈیم اس کے بعد پھر سلو کریں پہلے ہم اس کو دم لگایا تھا ہم نے اگر اسی وقت کلر ڈا دیتے تو وہ کلر پھر مہچر ہوتی ہے اس میں جذب ہو جاتے ہیں مختلف جگہ پہ ڈروپس ڈال دیتے ہیں اس کو دوبارہ کبر کر دیتے ہیں اس سے ہم دس منٹ کے لیے کبر کر دیں گے دم پہ رکھیں گے کلیم کرتے ہیں آپ اور اس کو دیکھتے ہیں آپ کو در چاول کر کو باپ دکھانی ہے آپ نے اوہ کتنے رنگا رنگ چاول اس کے رنگوں کی بجائے سے اس کو متین جن کہا جاتا ہے کتنے پیار سے سجائے ہیں ہم نے دیکھیں کتنے کلر پھول ہیں ابھی ہم آپ کو دیشہ کر کے دکھا دیں کتنے بہترین رنگا رنگا چاولتی یار ہو گئے اور کوئی خاص محنت بھی نہیں کرنی پڑی آپ بھی بنائیں اور بتائیں کیسے بنے ہیں انشاءاللہ بھی رہوں گی ایسی ہی رنگا رنگ ریسپیس کے ساتھ اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ